مہترم عزیز عزیز خندق کا واقعہ چل رہا تھا کہ متحدہ قبائل نے مدینہ کے اوپر جب چرائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق خدا اور تمام صحابہ اکرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر شریک رہے اب کفار مقابلے کے لئے آئے لیکن خندق کو دیکھا تو اب اس کو عبور کرنا جرہا مشکل تھا اس لئے تیروں سے اور پتھروں سے تو مقابلہ ہوتا رہا لیکن دست بدست جو مقابلہ کرنا تھا اس کی باری نہیں آئی تھی اسی عرصے میں جیسے کہ بتایا کہ بنو قریزہ نے گداری کی اور کفار کے ساتھ مل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحقیق کے لئے انسار کے دو سردار سار ابن ماد اور سار ابن عبادہ کو بھیجا اور کہا کہ تم جا کر کے تحقیق کرو انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے اگر توڑ دیا ہو تو مبہم خبر دینا تاکہ دوسرے صحابہی کرام کے حسلے پست نہ ہو جائے اور اگر معاہدہ نہ توڑا ہو تو کھلے عام بتا دینا یہ دونوں سردار دونوں ساتھ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں تو معاہدہ توڑنے کے سامان موجود تھے ان دونوں نے جب ان سے گفتگو کی تو بنو کڑیزہ والوں نے گالیاں ان کو دی اور بڑا بھلا کہا اور کہا کہ کون محمد ہم تو نہ محمد کو جانتے ہیں نہ معاہدہ کو جانتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے بد اہدی کی حضرت سار ابن ماج نے سمجھایا بھی لیکن انہوں نے تو معاہدہ کو توڑ دیا تھا سمجھنے کا نام نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جنگی تدبیر کرنا چاہا اور قبیل ابن غدفان جو کہ قریش کے ساتھ سریک تھا ان کے دو سرداروں کو بلایا اور ان کو کہا کہ ہم مدینہ کی ایک تہائی پیداوار تم کو دے دے تو کیا تم جنگ سے ہٹ جاؤ گے آپ نے یہ جنگی تدبیر فرمائی کچھ دیر رد و قدہ کے بعد بلاخر وہ تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھیر وہ ہم مشورہ کر لے اگر مشورہ میں تیپ آئے جائے تو ہم معاہدہ اور دستخط کر لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے سب کو بلایا اس میں یہ دونوں سردار موجود تھے سعید ابن عبادہ اور سعید ابن معاج ان دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں ان بنو غیتفان کے ساتھ تو کیا اللہ کا حکم ہے یا آپ کی طبعی خواہش ہے یا آپ ہماری مشکت کو دیکھ کر کے ایسا کر رہے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمیں بولنے کی کیا مجال ہے اور آپ کی طبعی خواہش ہے تو ہم اس کا بھی احترام کریں گے کوئی دوسری بات ہو تو بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ میری دیلی خواہش ہے لیکن میں نے تم تمام کی تنگی اور پریشانیوں کو دیکھا کہ ہم بھوک اور پیاس سے نیڈالے اور یہ ہمارا گھیرہ ڈالے ہوئے ہیں تو تم پر کچھ آسانی ہو جائی اس لئے ان کی قوت کو میں نے توڑنا چاہا تو حضرت سعید ابن معاج اور سعید ابن عبادہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ جب ہم کافر تھے اللہ پر ہمارا ایمان نہیں تھا اس زمانے کے اندر بھی یہ لوگ ہمارا ایک دانہ بھی اور خجور کا ایک تکڑا بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے اللہ یہ کہ ہمارے مہمان بنے تو مہمان بن کر کے کھانا کھاتے تھے یا ہم سے خرید کر کے لے جاتے تھے اور ہم سے کھانا کھاتے تھے ان لوگوں کی یہ مجال نہیں تھی جبکہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے اس زمانے کی بعد اب تو اللہ نے ہمیں ایمان و اسلام سے مصرف کیا ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں تو اب ان لوگوں کی کیا مجال ہے کہ اس طریقے سے ہماری ایک تہائی فصل لے جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اختیار ہے یہ معاہدہ ہم تو لکھنا چاہتے ہیں تو ان دونوں سردانوں کو یہ معاہدہ کا کاغذ دے دیا ابھی دستخط وغیرہ باقی تھے وہ ہو جاتے تو معاہدہ بلکل مکمل ہو جاتا ان دونوں نے یہ معاہدہ لیا اور اس کو فار کر کے فینک دیا تو اب یہ جو قبیل ابن غدفان کے سردار وہاں پر آئے ہوئے تھے وہ یعنی ابن حسن فزاری اور ابو الحارس ابن عمر انہوں نے یہ دیکھا تو یہ متزلزل ہو گئے کہ مسلمانوں کی کتنی حمد ہے اتنے بڑے لسکر کے سامنے اس لئے ان کے حسنے پست ہو گئے اس کی بینا پر اب حضرت سعر ابن معاج رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والیدہ کے پاس اس قلعے کے اندر جاتے ہیں جہاں پر عورتیں محفوظ تھی تو اپنی والیدہ سے ملنے کے لئے گئے تو ان کی والیدہ حضرت سعر ابن معاج کو کہہ رہی تھی کہ تم جلدی جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاج میں شریک ہو جاؤ ماں عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت سعر کی زیرہ کو دیکھا کہ وہ زیرہ جرہ چھوٹی تھی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں زیرہ سے باہر نظر آتے تھے تو میں نے ان کی والیدہ سے کہا کہ اچھا ہوتا کہ ان کے لئے لمبی زیرہ ہوتی مجھے خوف ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر ان کی والیدہ نے کہا کہ اب اللہ کی جانب سے جو مقدر ہوگا وہ ہو کر کے رہے گا ساتھ تم جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جاؤ حضرت سعر رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسا ماں عیشہ صدیقہ نے کہا تھا اسی طرح ہوا اور کفار کی جانب سے ایک تیر لگتا ہے اور وہ تیر رگ اکحل جو ہاتھ کی ایک رگ آتی ہے اس کے اوپر لگتا ہے اور وہ بڑا کاری ضرب لگتا ہے اور کاری ضرب لگا ہلاک ہونے کا خطرہ تھا تو حضرت سعر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی سے دو دعائیں کی کہ یا اللہ اگر اس لرائی کے بعد اور کوئی لرائی کفار کی جانب سے ہونے والی نہ ہو تو تو مجھے شہادت عطا کرنا اور اگر ابھی بھی لرائی تیرے علم کے اندر مقدر ہے تو مجھے باقی رکھنا تاکہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیفاع کرتا رہوں ہاں اگر کوئی لرائی نہ ہو تو مجھے اب شہادت کی موت دے دینا لیکن اس وقت تک شہادت کی موت نہ دینا جہاں تک کہ میں یہ بنو قریزہ کی گداری کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو تھنڈا نہ کرلوں وہاں تک مجھے موت مت دینا چونکہ یہ دونوں وہاں سمجھانے کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعائیں قبول کر لی اور اخیر میں بنو قریزہ کا فیصلہ انہی کے ہاتھ میں آتا ہے اور وہی فیصلہ کرتے ہیں بنو قریزہ کے لیے کہ ان کے مقاتلین کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اور بدھوں کو قید کر لیا جائے جیسے کہ آگے بنی قریزہ کا واقعہ آئے گا تو اس کے اخیر میں ہم یہ بیان کریں گے تو یہاں پر ایسا ہوا کہ حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ایک خیمہ بنا دیا اور وہاں پر ان کی تیمار داری ہوتی رہی اور ادھر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا اکہ دکہ مقابلہ ہوتا تھا جیسے کہ کل ہم نے سنا کہ نوفل ابن عبداللہ ان کو بھی قتل کر دیا گیا عمر ابن عبد ود جو کہ ہزار آدمیوں کے برابر تھا اس کو بھی قتل کر دیا تو اب کفار نے چاہا کہ ہم یکبار کی حلہ بول دے اور ایسا حملہ کر دے کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے تمام لوگ ایک ساتھ خندق کے اندر داخل ہو جائے وہ کتنے تیر چلائیں گے اس طریقے سے ہم داخل ہو جاتے ہیں اور ادھر بنو قڑائزہ ان کی گدداری کی بینہ پر ان سے بھی خوف تھا اس لیے مسلمان بہت زیادہ گیر چکے تھے اور انہوں نے خندق کے اندر اترنا چاہا صبح سے لے کر کے یہ مقابلہ جاری رہا لیکن مسلمانوں نے بڑی بے جگری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور اتنے تیر اور پتھر برسائے کہ ان کو واپس لوٹنا پڑا وہ لوگ کوشش کرتے ہیں زہر تک انہوں نے کوشش کی یہاں تک کہ زہر کا وقت تبھی نکل گیا زہر کی نماز کضا ہو گئی لیکن کفار ابھی بھی کوشش کر رہے تھے یہاں تک کہ اثر کا وقت نکل گیا اثر کی نماز بھی کضا ہو گئی اور یہ لوگ ابھی بھی داخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہاں تک کہ مغرب کا وقت تبھی نکل گیا اور عیشہ تک یہ مقابلہ جاری رہا اور کفار نے اتنا باڑی حملہ بولا تھا کہ اگر صحابہ اکرام بے جگری کے ساتھ ان کا دفاع نہ کر دے تو یہ لوگ اندر داخل ہو سکتے تھے لیکن یہ جانیسارہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس بینہ پر انہوں نے بڑا بڑا ان پر سنگ باری کی اور تیر بازی کی ان کو واپس لوٹنے کے اوپر مجبور کیا اور عیشہ کا وقت وہ بھی بہت دیر ہو چکی تھی اس کے اندر بھی وقت سے جو روزانہ پڑتے تھے اس سے تاخیر ہو چکی تھی تو گویا کہ تین نمازیں کزا ہو گئی زوہر، اسر اور مگڑیب اور عیشہ کا وقت جو معمول کا تھا وہ نکل چکا ورنہ عیشہ کی نماز تو پوری رات پڑ سکتے ہیں صبح سادق تک لیکن جو معمول تھا اس معمول کے مطابق جو وقت تھا وہاں سے نکل چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کا زور ختم ہوا تو حضرت بلال کو حکم دیا کہ اجان دے اجان کے بعد اقامت کہی گئی اور سب سے پہلے زوہر کی نماز کزا کی گئی پھر دوسری مرتبہ اجان نہیں کہی گئی اجان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے تھی اور سب لوگ جمع ہو چکے تھے تو دوسری مرتبہ اقامت کہی اور اثر کی نماز کزا کی اور پھر تیسری مرتبہ اقامت کہی اور مغرب کی نماز کزا کی اور پھر عیشہ کی اقامت کی گئی اور عیشہ کی نماز کو ادا کیا یہ دین مسلمانوں کے اوپر بڑا بھاڑی رہا یہاں تک کہ یہ چار نمازیں کزا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بد دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گھڑوں کو اور ان کی کبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہم کو نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جب اتنی بیچے نہیں ہوئی تو حضرت جابیر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو مسجد کی جگہ تھی آس جہاں پر مسجد فتح بنی ہوئی ہے وہی مسجد فتح اس جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی پیر کے دین دعا کی کفار کی ہلاکت کے لیے اور مسلمانوں کی نسرت کے لیے آج دعا قبول نہیں ہوئی منگل کے دین دعا کی آج بھی دعا قبول نہیں ہوئی بودھ کے دین دعا کی تو اثر اور مغرب کے درمیان دعا قبول ہو گئی اور حضرت جبرائیر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو فتح کی مبارک ہو اب انقریب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح و نسرت سے ہم کی نار فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فتح سے باہر تشریف لائے اور صحابہ اکرام کو یہ خوشکہ بڑی دی کہ اب ہماری انقریب فتح ہونے والی ہے اور پھر فتح کا سامان ہونے لگا پہلا سامان تو یہ ہوا کہ یہی قبیلہ ابن غیتفان جو کہ قریش کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے لڑنے کے لئے آیا ہوا تھا اس قبیلہ کا ایک آدمی نعیم ابن مسعود اس کے دل کے اندر اللہ نے ایمان کو ڈال دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا دین قبول کرتا ہوں اور میں یہ قلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے قبیلے والے کو ابھی میرا اسلام معلوم نہیں ہے اس لئے آپ مجھ سے جو بھی خدمت لینا چاہئے آپ بتائے تاکہ میں اس کے مطابق کروں اور کچھ مدافعات کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک تنہا آدمی تنہا تو کیا کر سکتے ہو ہاں اپنے قبیلے میں جاؤ اور کوئی تدبیر ایسی کرو جس کی بینا پر تمہارا قبیلہ متنفر ہو جائے اس لرائی کرنے سے اور آپس میں ان کے درمیان فوٹ پر جائے تو یہ نویم ابن مسعود بڑے ہوشیار آدمی تھے انہوں نے ایک منصوبہ اور پلان بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مجھے اگر اس کے اندر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو میں بولوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ لرائی تو دھوکے کا ہی نام ہے اس لئے تم کچھ بھی بولنا چاہو تو بول سکتے ہو تو حضرت نویم ابن مسعود یہ ملجل والے آدمی تھے ان کا قبیلہ بنو قریزہ کے ساتھ بھی بڑا ملجل تھا قریش کے ساتھ بھی اپنے خاندان کے اندر بھی اور بڑے ہوشیار آدمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور سیدھے بنو قریزہ کے پاس گئی اور ان کو کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ اور پڑانا دوست ہوں بنو قریزہ نے کہا بلکل صحیح بات آپ ہمارے دوست ہیں اس میں کوئی شک ہو سکتا نہیں تو پھر انہوں نے بتلایا کہ دیکھو میں تم سے ایک خیر خواہی کی بات کرتا ہوں میرا قبیلہ غدفان ہو یا قریش ہو وہ خندق کے باہر ہے اگر فتح ہوئی تو وہ غنیمت حاصل کریں گے لیکن اگر ان کو شکست ہوئی تو وہ بھاگ جائیں گے اور ان کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے لیکن تم اپنی سوچو کہ تمہارا کیا ہوگا تم تو خندق کے اندر ہو یہ لوگ بھاگ جائیں گے تو کیا تم تنہا محمد اور ان کے اصحاب کا مقابلہ کر سکتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہم نے سوچی ہی نہیں یہ تو بڑی بھاڑی بات ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو کہا تم ایک کام کرو یہ لوگ بھاگ نہ جائے اور تمہیں پورا اعتماد ہو جائے کہ وہ تم کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے تو اس کے لئے تم ان کے بڑے بڑے سرداروں کو تمہارے پاس رہن اور یرغمال کے طور پر لے لو تاکہ وہ اپنے سرداروں کو یہاں چھوڑ کر کے بھاگ نہ جائے چاہے ان کی سکست ہو جائے تو بھی وہ نہ بھاگے اس لئے تم مضبوطی کے لئے ان کے پاس سے کچھ سرداروں کا مطالبہ کرو اور ان کو اپنے پاس گروی رکھ لو کیونکہ اپنے سرداروں کو چھوڑ کر کے تو وہ بھاگیں گے نہیں انہوں نے کہا کہ تم نے بہت اچھا مشورہ دیا اس کے بعد یہ قریش کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ مجھے ابھی بہت اہم خبر ملی ہے اور تمہاری کھیرکواہی کا تقاجہ ہے کہ میں تم کو یہ خبر سناوں تم مجھے کیسا پاتے ہو تو انہوں نے کہا یقیناً آپ تو ہمارے کھیرکواہ ہو تو کہا کہ مجھے خبر دینی ضروری ہے بسر دے کہ تم اس خبر کو پوسیڑا رکھو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو تو میں تم کو بتلاتا ہوں کہا بتلاؤ ہم اہد کرتے ہیں کہ تمہاری خبر کسی سے نہیں کہیں گے تو انہوں نے ان کے بڑے بڑے سرداروں سے کہا کہ میں نے سنا کہ بنو کڑیزہ یہ تمہارے ساتھ معاہدہ کر کے اور محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن انہوں نے اسی طرح کہا کہ محمد کے ساتھ بد اہدی کر کے اب یہ پشیمان ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم قریش اور گتفان کے بڑے بڑے سرداروں کو تمہارے پاس تمہارے پاس حاجیر کر دیں گے کسی طریقے سے تم ان کی گردنیں مار دینا اور اپنا کلیجہ تھنڈا کر لینا اور اس کے بعد ہم دونوں مل کر کے خندق کے باہر والوں کو بھگا دیں گے اس طریقے سے انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے تو اگر وہ کسی بہانے سے تمہارے سردار مانگے تو تم سوچ لینا تو انہوں نے کہا اچھا ہوا بتلایا تو اب اس کے بعد ہی اپنے قبیلے گتفان میں گئے اور ان کو بھی کہا کہ مجھے اس طریقے کی خبر ملی ہے تم اگر کسی کو نہ کہو تو میں تم کو بتلا ہوں انہوں نے بھی کہا کہ ہم کسی سے نہیں کہیں گے تو انہوں نے یہی بات کہی کہ بنو قریضہ نے محمد کے ساتھ احد کو توڑ کر کے پسیمانی کا اظہار کیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں محمد سے کہ ہم ان قریض اور غیتفان کے چند سرداروں کو تمہارے سامنے حوالے کر دیں گے تم ان کی گردن مار دینا لہذا تمہارے سردار اگر وہ مانگے تو تم سوچ لینا ورنہ وہ تمہارے سرداروں کو محمد اور ان کے اصحاب قتل کر دیں گے اب اس طریقے سے دونوں کو باخبر ادھر گیا ادھر بنو قریضہ کو بھی اسی طرح کہا اب یہ جو جنگ آپس میں ہو رہی تھی اور کفار کو بھگایا جا رہا تھا کھندک میں داخل ہونے سے تو اب کفار تنگ آ چکے تھے اس لیے کفار نے حضرت اکرمہ اس وقت کافیر تھے تو اکرمہ ابن ابی جہل اور ورقہ ابن غیتفان تو ان دونوں کو اکرمہ اور ورقہ کو بھیجا کہ جاؤ تم بنو قریضہ کے پاس اور ان کو کہو کہ اب تم اندر سے مقابلہ کرو ہم باہر سے مقابلہ کرتے ہیں اور کل سنیچر کے دین ہی سے ہم لرائی برابر شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ہڑا دیتے ہیں اور مسلمانوں کو کل ہم ختم کر دیں گے یہ دونوں پیغام لے کر کے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا بنو قریضہ نے کہ سنو کل تو ہفتے کا دین ہے اور ہفتے کے لوگ کو یہودی لوگ بڑا مقدس دین مانتے ہیں جیسے کہ اتوار کو نصارہ مقدس دین مانتے ہیں ہفتہ کے دین کو یہودی مقدس مانتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کل تو مقابلہ نہیں ہو سکتا ہم پرسو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک کام کرو تم لوگ وہاں سے باہر سے بھاگ جاؤ وہ سکست کھا کر گی تو پھر ہمارا کیا ہوگا تو ہم معاہدہ کی پختگی کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اپنے قبائل کے چند سردار ہمارے پاس گیروی رکھ دو تاکہ ان کی وجہ سے تم بھاگ نہ سکو اچھا ہم تمہارا پیغام پہنچا دیں گے دونوں نے اکرمہ ابن عبی جہل اور ورقہ نے یہ پیغام ان کے سرداروں کو پہنچایا تو ان کے سرداروں نے کہا کہ ہاں جب ان کو یہ کہا گیا کہ وہ تو چند سردار تمہارے مانگتے ہیں اس کے بغیر وہ جنگ کریں گے نہیں تو ان کو وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ہاں ہم کو جو کہا تھا نویم ابن مسعود نے وہ بڑا بڑ کہا تھا کہ وہ محمد کے پاس ہمارے سرداروں کو پیش کرنا چاہتے ہیں قتل کرنے کے لیے اس لیے وہ مانگتے ہیں سچ کہا نویم ابن مسعود نے اس لیے ان دونوں کو واپس بھیجا اور ان دونوں کو کہا کہ ان کو کہو کہ ہم کوئی سردار وردار تم کو دینے والے نہیں ہیں تمہیں مقابلہ کرنا ہو تو اسی طرح مقابلہ کرو ہم ایک بھی سردار نہیں دیں گے جب یہ بات بنو کوریزہ کو کہی گئی تو بنو کوریزہ نے سوچا کہ ہاں وہ کہہ رہے تھے نویم ابن مسعود وہ بڑا بڑ ہے کہ ان کا بھاگ جانے کا ارادہ ہے تب ہی تو اپنے سردار وہ دیتے نہیں ہے ورنہ دینے میں کیا حرض ہے وہ اگر بھاگنے والے نو ہو تو ان کا ارادہ یہی لگتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے سرداروں سے کہہ دو کہ تم اپنے طور پر لرو ہم تمہارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں اس طریقے سے آپس میں دونوں کے اندر فوٹ پڑ گئی اب ایک طرف تو ان کے اندر فوٹ پڑ گئی کہ اب بنو کوریزہ ہمارا اندر سے ساتھ نہیں دے رہا ہے حالانکہ جب تک وہ ساتھ دیتے تھے تو اندر باہر سے مسلمانوں کو بہت پریشان کیا جاتا تھا لیکن اب فوٹ پڑ گئی تو اندر کی جانب سے تھوڑا اتمنان ہو گیا اور جب اندر کی جانب سے اتمنان ایک طرف ہو گیا تو اللہ نے ایک دوسری مدد بیجی جس کو قرآن نے کہا کہ تمہارے تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جبکہ تمہارے پاس لشکر آئے تو ہم نے ان کے اوپر ایک ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بیجی جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمال کو دیکھ رہا تھا تو یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو باتیں بتلائی کہ ایک تو ہوا کی آنڈھی بیجی ایک تو تھنڈی کا موسم تھا جس کی بینہ پر بہت زیادہ ان کو تھنڈ لگ رہی تھی اور وہ تو میدان کے اندر تھے اس بینہ پر تھنڈی بہت زیادہ تھی اور اوپر سے پھر ہوا کی آنڈھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بھیجی کہ ان آنڈھی کی بینہ پر ان کے جو خیمیں لگے ہوئے تھے وہ خیمیں فت گئے اور خیموں کو جو باندھا گیا تھا جن لکڑیوں کے ساتھ وہ لکڑیاں بھی اکھڑ گئی اور ان کی جو دیگے پکنے کے لیے تھی وہ بھی اُلد گئی اور کھانے پینے کے جو برطن تھے وہ بھی ادھر ادھر اُڑنے لگے یہاں تک کہ ان کے جانور بھی آپس میں ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو گئے اور آدمی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھاگنے لگے اور اس کے درمیان اللہ نے دوسری مدد وَجُنُودَ اللَّمْ تَرَوْحَا کہ ایسا لسکر بھیجا کہ جس لسکر کو تم دیکھ نہیں رہے تھے یعنی فرشتوں کا لسکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور فرشتے اندر ہی اندر ان کے اندر آواز لگا رہے تھے کہ یہاں سے بھاگو تمہارے مر جانے کا امکان ہے اپنی جان بچانا ہو تو یہاں سے بھاگو ان کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون آواز دے رہا ہے لیکن ان آوازوں کی بینہ پر ان کے دلوں کے اندر روب بیٹھ گیا تو ایک تو ان کے کھیمے بھی باقی نہیں رہی کھانے پینے کے سامان میں ریٹ بڑھ گئی آنکھوں میں ریٹ بڑھ گئی اور ادھر ان کے جانوروں نے تباہی مچا دی اس بینہ پر ان کے حالت ہی ڈگرگو ہو گئی تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ ان کے درمیان فوٹ بھی پر گئی ہے اور اس طریقے سے ہوا نے بھی ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ایک ارام کو کہا رات تھی اور بڑھفیلی رات جس کے اندر بہت ہی زیادہ تھنڈی چل رہی تھی صحابہ ایک ارام تھیتھر کر کے اپنے کھیموں میں بیٹے ہوئے تھے اور معمولی چادنوں کے اندر بھی لرج رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کھندک والوں کے پاس ان لشکوں کے پاس جائے اور خبر نکالے کہ ان کی کیا حالت ہے تاکہ ان کو میں جنت کی بشارت دوں صحابہ ایک ارام میں سے ہر ایک اپنی حالت سے نیدال تھا کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اندر تو ہم ہوا کی بینا پر لرج رہے ہیں تو باہر ہم کس طریقے سے نکل سکتے تھے کسی نے بھی جواب نہیں دیا آپ تھوڑی دیر نمات میں مشغول رہے دوسری مرتبہ صدا لگائی کہ کون ہے جو ان لشکروں کی خبر نکالے اور آکر کے مجھے بتائے تو اس کے بدلے میں اسے جنت ملے لیکن مجمع کے اندر سنت آ رہا کوئی بھی تیار نہیں ہوا کیونکہ ہوا ہی اتنی زیادہ تھی پھر آپ نماز میں مشغول ہو گئی اور تیسری مرتبہ بھی یہی آواز دی جب کوئی تیار نہیں ہوا تو حضرت حجیفہ ابن یمان وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنی چھوٹی سی چادر کے اندر اپنے بدن کو سکیر کر کے بیٹا ہوا تھا اور ہوا کی بینا پر لرہ جرہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجیفہ اٹھو حضرت حجیفہ فرماتے ہیں کہ میری بھی وہی حالت تھی جو حالت عام صحابہی کرام کی تھی لیکن میرا نام لیا تو اطاعت کے سیوہ کوئی چارہ تو نہیں تھا اب ہم کو جب آواز ہی دی جائے تو اب بھلے جان چلی جائے یا کچھ بھی ہو جائے لیکن میں تو کھڑا ہو گیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں حاجر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجیفہ تم جاؤ اور جا کر کہ وہاں لشکروں کی خبر نکالو اور جب تک وہاں جا کر کہ یہاں واپس نہ آؤ وہاں تک اپنی طرف سے کوئی بھی اقدام مت کرنا کافیروں سے کوئی چھرچار مت کرنا بس فقط خبر نکال کر کے آنا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی اور فرمایا کہ یا اللہ تو ان کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے تو ان کی حفاظت فرما پھر آپ نے میرے سر کے اوپر ہاتھ فیرا میرے چہرے کے اوپر ہاتھ فیرا خدا کی قسم اب تک جو مجھے سردی لگ رہی تھی اب آپ کے ہاتھ فیرنے کے بعد مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ میں کسی گڑم ہمام کے اندر بیٹھا ہوا ہوں پھر میں نے اپنا میں نے اپنا ہتھیار لیا اور اپنی چادر لی تیر کمان سنبھالا اور اس کو لے کر کے بڑھفیلی رات میں میں نکلا تو مجھے تو گڑم گڑم ہمام میں چل رہا ہوں ایسا ہی مجھے لگ رہا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بینا پر مجھے لگا اور جب میں اس لسکر کے اندر جاتا ہوں تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ابو سفیان لوگوں کو کچھ بیان کرنا چاہتا ہے اور وہ آگ سے اپنے بدن کو سیکھ رہا ہے میں نے دیکھا کہ وہ میرے نشانے کے اوپر ہے میں تیر لگاؤں گا تو سیدھا اس کو لگے گا اور کفڑ کا ایک سردار مارا جائے گا میں نے تیر کو کمان کے اوپر چرایا پھر مجھے یاد آ گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھیرچار اور کوئی حرکت کرنے سے منع کیا تھا تو میں نے پھر وہ تیر رکھ دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں ابو سفیان ان کو بھی رضی اللہ تعالی انہو بنا دیا حضرت اکرمہ کو بھی رضی اللہ تعالی انہو بنا دیا حالانکہ ابو جہل کا بیٹا ہے لیکن اللہ نے ان کو بھی ایمان کی توفیق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنا پر ان کا فائدہ ہوا اور پھر حضرت خزی فائب نے یمان رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ میں لسکر کے اندر پہنچ گیا لسکر کے اندر ابو سفیان نے کہا کہ میں بہت اہم مسورہ کرنے والا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دشمن کا کوئی جاسوس ہمارے اندر آ چکا ہے اس لئے آپس میں تم اب اندھیری رات تھی کسی کو پہچان سکتے نہیں تھے چہرے بھی نظر نہیں آ رہے تھے اس لئے کہا کہ آپس میں دوسرے کا ہاتھ پکر کر پوچھ لو تاکہ کوئی باہر کا آدمی ہو تو پکڑا جائے حضرت حضی فرماتے ہیں کہ میں پڑیشان ہو گیا تو کون ہے جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ہسنے لگا اور کہا کہ مجھے نہیں پہچان تھا میں قبیل ہوازین کا فلا آدمی ہو کہا اچھا پھر تو اپنا ہی آدمی ہے کوئی حرج نہیں اس طریقے سے حضرت حجیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بچ گئی اب اب سفیان کہتا ہے اب سفیان کہتے ہیں ابھی تو کافر ہے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے اس لئے تعظیم کا لفظ استعمال کریں گے کہ اب سفیان نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوا کا جو طوفان ہے اس نے ہمارے لشکر کو تحس نہس کر دیا ہے ہمارے گھوڑے وغیرہ بھی ہلاک ہو گئے بہت سارے ہمارا کھانا اور ہماری دیگ وہ بھی ہلاک ہو گئی کھیمیں بھی ہمارے باقی نہیں بچے اور بہت زیادہ اندیرہ ہے اور ادھر تھنڈی بھی بہت زیادہ ہے اور جو ہمارا سامان تھا وہ تو ختم ہو گیا اب ہم ہوا سے سے آواز اٹھائی کہ اٹھو اور جاؤ یہاں سے اور کفار بھی آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو محمد نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے جلدی سے یہاں سے بھاگو ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے یہ ہوا نہیں محمد کا جادو ہے ادھر فرشتے بھی آواز دے رہے تھے ان کے دلوں کو مرعوب کر رہے تھے کہ یہ تمام کفر کا جتنا لسکر تھا وہ یہاں سے بھاگے حضرت حضی فرماتے ہیں کہ وہ ادھر بھاگ رہے تھے اور میں ادھر نکلا راستے میں مجھے چند سفید پوس لوگ ملے اور انہوں نے بتلایا کہ تمہارے صاحب سے جا کر کہ کہ دو کہ فتح ہونے والی ہے میں سمجھ گیا کہ یہ ملائکہ ہے یہ فرشتے ہیں اور انہوں نے بھی یہ بات کہی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اندھیری رات میں آپ نماز پر رہے تھے میں نے یہ خوش خبری سنا دی کہ یا رسول اللہ یہ لسکر بلکل کوچ کرنے کی تیاری کے اندر ہے اور تمام لسکر صبح تک میں تو بھاگ جائے گا اور کوئی بھی وہاں پر باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہسے اور دندان مبارک اس طرح ظاہر ہوئے کہ رات میں بجلی کی چمک کی طرح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت مبارک کو میں دیکھ رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجیفہ اب یہاں پر اندر آ جاؤ بس میں یہاں پر چلا آیا میرا میشن پورا ہو گیا پھر وہی تھنڈی میرے اوپر بھی شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میرے اوپر ڈال دی اور چادر کا کچھ حصہ میرے اوپر ڈال کر کے فرمایا کہ حجیفہ یہاں پر تم سو جاؤ میں صبح تک سوتا رہا صبح میں فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا نومان کہ یہ بہت زیادہ سونے والے اب تم سے اتنی بڑی پریشانی اللہ نے دور کر دی ایک گزوہ یہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا گزوہ یہ شروع ہوتا ہے اور یہ دو رکو اس کی تفسیر ایک ساتھ چل رہی ہے اور انشاءاللہ انکریب اس کی تفسیر ختم ہوگی تو پھر ہم قرآن مجید کی آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کے جریہ جو تم نے آج تک سنا اس کی مطابقت ہم دیتے چلے جائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اور اہل گزہ کی ہر طرح کی نصرت اور ریانت فرمائے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد و نشحد اللہ الہ اللہ انت نستغفر و نتوب الیک